ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں نولیج گروزی پر جیسا کہ آپ سبھی بھائی تھم نیل دیکھ رہے ہوئے اچھا سیسی ورسز پی ام ٹی ورسز مین اگزام اور اس میں بھائی سوشو ایگنومک نمبر اور ایڈ کر لینا آپ تو ابھی تک بھائی اتنی سمشہیں پینڈنگ اچھا سیسی کی طرف سے پھر بھی انہوں نے آج ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ پی ام ٹی کے جاری کر دیے ہیں اس پر پوری چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں تو آپ اس کو لائچ تک جرور دیکھیں چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کیا ہے بیل کا ایکن کو پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو اس میں بھائی سب سے بڑی سمشہ آپ سبھی ہو پتہ ہوئی آج شام تک کا ٹائم دیا ہوا ہے کنڈیڈیٹ کو پانچ نمبر اگر اپنا واپس لینا چاہتا ہے کوئی کنڈیڈیٹ تو اس کو لے سکتا ہے لیکن تو یہ ابھی پروسیس انہوں نے کیا یہ ان کو بھائی کافی سمیں پہلے ان کو پروسیس کرنا تھا کیونکہ ابھی انہوں نے ہر پرکار کی جو کٹوف جاری کرنی تھی اپنی طرف سے پی ام ٹی میں چھپنس تاؤن گروپ کی جو بھی کٹوف تھی وہ انہوں نے جاری کر دی اگر کوئی کنڈیڈیٹ پانچ نمبر چھوڑنے کے بعد کٹوف سے باہر رہتا ہے تو وہ بھائی ویسے ہی اپنا نمبر نہیں چھوڑنے والا کیوں اپنا وہ بھائی ریسک لے گا اتنے ریسک لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا تو آپ کا تو ہر طرف سے جو سمیشیں ہیں وہ بھائی چون کنڈیڈیٹ ہے وہ مول لے گا تو ان کو بھائی یہی کرنا تھا پہلے تو سوسیو اگنومی کی جانچ کرنی تھی جو میرا انمان ہے وہ یہی ہے بھائی کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے پہلے جو سوسیو اگنومی کا جو قرائٹیریہ تھا وہ کچھ الگ تھا لیکن اس بار انہوں نے کیا ہے انکم کا جو میٹرہ ہو اس میں ایڈ کر دیا یعنی انکم ایک ایسی سے نیچے ہے تو بھائی آپ کو پانچ نمبر ملیں گے اور نہیں ہے تو پانچ نمبر نہیں ملیں گے تو بھائی اگر ویریفائی یہ لشٹ میں جا کر اگر ویریفائی کریں گے تو لگ بھائی ساٹھ سے ستر پرسنٹ ایسے کنڈیڈیٹ ہے جو پانچ نمبر جن کے پاس فرجی پائی جائیں گے لشٹ میں اگر یہ جانج کریں گے اس ٹائم ہے تو اب ہی جانج کیوں نہ کی جائے کیونکہ کوئی جو یوگی کنڈیڈیٹ ہے وہ ان کی وجہ سے بھائی اگزام میں نہیں بیٹھ پائے گا اور اس کا جو لوس ہے وہ پوری زندگی یعنی اگر اس کو روجگار نہیں ملتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو بھی اس کے اوپر ہے کیا بیتنے والی ہے جو کنڈیڈیٹ یوگی ہے اور پانچ نمبر کا جو کھیل ہے وہ آپ سبھی کو پتا ہے بھی اس کے اس گروپ جو آپ کا سی کا سیٹی ہوا ہے اس کے اندر بہت بڑا رول ادا کرنے والا ہے کیونکہ بھائی جو پانچ نمبر لینے والے کنڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی یہ بات بوری بھی لگ سکتے ہیں لیکن بھائی جو واقعا میں جنون کنڈیڈیٹ ہیں بھائی ان کو پانچ نمبر ملنے چاہیے ان کو بھائی میں مانتا ہوں خود بھائی پانچ نمبر ملنے چاہیے لیکن جو بھرجی کنڈیڈیٹ ہیں ان کی جانت ہونی چاہیے اور بھائی اتنی ساری سمجھیں ہیں آج شام تک انہوں نے پانچ نمبر اٹھانے کا موقع دے رکھا ہے لیکن انہوں نے ایڈیڈیڈیٹ کارڈ جاری کر دی ہیں تو بھائی جس پرکار سے اچھا سی اپنا پروسس چلا رہی ہے تو اس حساب سے بھائی مجھے نہیں لگتا جو آپ کا پروسس ہے برتیوں کا آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ بھائی سمجھ اچھا اتنی ہے ان کے پاس ہے کوئی حد نہیں ہے لیکن بھائی جو یوہا ہے کوٹ کے پاس آتے ہیں کوٹ نے تو بھائی ایک بات کی رٹھ ہے بھائی جو ہریانہ سرکار کرے گی وہ صحیح کرے گی ٹھیک ہے تو اس سے بھائی کہیں بھی کوئی جو یوہاں کا آگ میں پھینس لانے کی جو سمباؤنا تھی وہ بلکل نیا کے برابر ہے لیکن پھر بھی بھائی اگر سرکار چاہے اپنے بوٹ بینک کے لیے اگر کرتی ہے سی تو بھائی بلکل جو کنڈیڈیٹ ہے ان کو فائدہ ہونے والا ہے لیکن بھائی اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے بھائی اگر ساڑھے تین لاکھ کنڈیڈیٹ ہے ایکزام کے اندر بیٹھتے ہیں تو سبھی آپ سے نوکری مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جو یوگے کنڈیڈیٹ ہوگا جس کے نمبر اچھے آئیں گے میریٹ کے اندر آئے گا وہ کنڈیڈیٹ اپنی نوکری پر اپنا قبضہ ہے وہ کر لے گا لیکن جو کنڈیڈیٹ بھائی میریٹ سے نیچے رہے گا وہ بھائی نہ تو آپ کو یہ بولے گا بھائی آپ نے ہمیں اگزام میں بیٹھنے کا موقع نہیں دیا اور نہ ہی بھائی وہ یہ کہے گا بھی برتی ہے وہ نہیں ہوئی پھیار طریقے سے کسی بھی برکار کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے نہیں رہے گا تو بھائی یہ جو سمجھے ہیں ان کو سب سے پہلے تو سول کرنا چاہیے اس کے بعد میں بھائی جو انہوں نے ابھی آپ سبھی پتہ بھی جو بیدباؤ انہوں نے کیا ہے جو کٹیگریوں کے اوپر ہے کسی کے آٹھ گناہ بلائے ہے کسی کے چار گناہ کسی کے چھے گناہ کسی کے بارہ گناہ تو یا تو ان کو بلانا تھا بھائی چاری گناہ یا پھر جو معاملہ ہے وہ کوالیفائی کرے تو بھائی کسی بھی پرکار کی کوئی سمجھا نہیں رہتی سبھی کنڈیڈیٹ بھی خوش چیئرمین بھی خوش اور مجھے منتری جی بھی بلکل خوش تو اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دینا بھائی اس کا میرا ماننا یہ بھائی اس معاملے کا جو سمادان ہے وہ ہونا چاہیے اور جو اس پرکار کی جو پرکاریہ ہے ابھی یہ جلدواجی میں اپنا رہے ہیں تو یہ پرکاریہ آپ کی بھائی کمپلیٹ نہیں ہوگی ہو سکتا ہے بھائی پرکاریہ ہونے کے بعد کوئی کنڈیڈیٹ کھوڑ چلا جائے بھائی میرے کو تو یہ میں اس کٹوپ میں آنے والا تھا لیکن میرا رولنبری انہوں نے جاری نہیں کیا کچھ بھی معاملہ آ سکتا ہے سامنے تو اس سے کیا ہے سمجھتے ہیں بھائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ان کی جو منصہ ہے بھائی وہ ہے آگے تین چار مینے بعد برتی کرنے کی لیکن جو ان کے اوپر سے دبا ہوا رہا نا بھائی برتی کرو تو اس وجہ سے یہ بھائی جو اپنے پروپگنڈ ہے وہ ان کے دوبارہ اپنائے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے تین ساٹھے تین لاکھ جو یوہوں کا بہش ہے وہ بلکل بھائی بیچ میں لٹکا ہوا ہے دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا سرکار کی پرتیگیرہ رہتی ہیں اور کتنی ڈھنگ طریقے سے یہ جو برتیاں ابھی اسے بار کرنے والے ہیں اس میں دیکھتے ہیں بھی کتنا پھر یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ دیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ رہنے والی ہے کیونکہ پیچھے کا جو معاملہ ہے دو جار اٹھارا گندر آپ سبھی کو اچھے طریقے سے برتیاں ہوئی تو کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی حالانکہ اس میں بہت ساری سگڑ بڑیاں تھی لیکن بھائی اتنی جو اس بار یہ جو پرکریا کر رہے ہیں بھائی اس بار کیا ہے سبھی کو بیٹھنے کا موقع دیا گیا تھا اگزام کے اندر جو بھائی یوگے کنڈیٹ تھا جو ڈیجریوم کنڈیٹ تھا اس نے بھائی پوشٹ لے لی اور جو بھائی کٹوپ سے نیچے تھا تو انہوں نے بھائی یہ نہیں کہا بھائی یہ گلتی سے برتی ہوا ہے یا جو بھی معاملہ ہن کا تو اس بارے میں اپنی رائے ضرور دینا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرو اور بھائی اس بارے میں جو بھی باتیں بولنی ہیں کومنٹ میں ضرور بولیں دھنیواز